اعجلوہ اقرب للتقوان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی و کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وسلم دائما نبدا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفر لنا مامدہ یا واسع القرمی رب صلی و صلیم دائما نبدا پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح قرآن کی ہمراض ہے اترت رسول کی میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل لا ریب ان کی عزت ہے عزت رسول کی آل نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم ظاہر ہے ان کے ہر کام سے رفعت رسول کی آصف ملی ہے شان یہ آل رسول کو نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی اللہ رب العزت جلہ مہدو کریم کی حمل و سنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور کائنات مفقل وجودات زینت بزم کائنات آدیو سبل ختم الرسول مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات قبریہ قاسی نعز کے خدا احمد بری طبا جنب محمد مصطفیٰ علی تحیت و سنا کے حضور حدیعت و سلام عرض کرنے کے بعد نحید ہی موزز و محتشم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں ان تمام احباب کا مشکور ہوں جو روزانہ کی مریاد پر اس ہماری دینی روحانی مذہبی اخلاقی کلاس کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور بالخصوص وہ احباب جو آن لائن ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کو یقینی بناتے ہیں اللہ رب العزت تمام احباب کو اس پر عجر کسیر عطا فرمائے بہت خوشی اور مسرط ہوتی ہے جب مختلف شہروں سے دوست آباب اپنی اپنی شرکت کی خبر دیتے ہیں اور بڑی قلبی مسرط محسوس ہوتی ہے کہ آج بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لوگ اپنے آرام کو ترک کر کے قرآن و سنت کے لیے فام و تفہیم کے لیے موجود رہتے ہیں آج کا مارا سبق بھی بڑا ہی اہم سبق ہے اور یہ موجودہ حالات میں بہت زیادہ ضروری پیغام کی حیثیت بھی رکھتا ہے اب آبی زیوکار باز اصل یہ ہے کہ محبت اہل بیت اتحار رضوان اللہ علیہم اجمائی اس کو رکھنا اس کے ذریعے اپنے شب و روزدگی کے مزین و موتر کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور محبت اہل بیت اتحار رضوان اللہ علیہم اجمائی کو جرم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی قابلِ گرفت چیز ہے یوں ہی دفاع صحابہ کرام محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائی بڑی احسن چیز ہے اور بڑی ضروری چیز ہے مگر میں یہاں یہ ضرور عرض کرتا چلوں یہ دونوں کام جن کا میں نے ذکر کیا ہے دونوں سعادتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اپنے اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت اور شانوالی ہیں مگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو کرنے کے اندر انسان کو اعتدال کا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کو دین کے حدود و قیود کے پیرائے میں رکھنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ جس کا جو دل کرے جیسے اس کا من ہو جیسے طبیعت پسند کرے ویسے وہ کرے مطور فرض ایک بندہ محبت احلی بیت اتحار رضوان اللہ علیہم اجمائیم کا قول کرتا ہے اقرار کرتا ہے اظہار کرتا ہے تو وہ یوں نہیں کر سکتا جیسے اس کا من ہو جیسے اس کی طبیعت خوش ہو جیسے اس کا دل کرے بلکہ اس کو ویسے کرنا پڑے گا جیسے دین راضی ہو شریعت راضی ہو قرآن راضی ہو اسلام راضی ہو ایسے ہی ایک بندہ عضوات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائیم کی بات کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور اس پر اپنی جوٹی کا ادھار کرتا ہے تو وہ یوں نہیں کر سکتا کہ جیسے اس کا دل کرے ویسے کرتا جنا جائے اور یہ بھی نہیں ماذا اللہ وہ کر سکتا کہ جیسے اس کی طبیعت راضی ہو جیسے اس کو اچھا لگے ویسے وہ کرے نہیں اسے بھی قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھنا ہے دین اور شریعت کی حدود و قیود کو سامنے رکھنا ہے اور مزید میں اگر اس کو آسان کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو محبت اہل بیت اطحار لوان اللہ علیہ ماجمعین کا دائی ہو تو وہ یہ قطعان نہ سمجھے کہ ان کی محبت صحابہ کا بوض ہے ان کی محبت صحابہ کا انکار ہے ان کی محبت صحابہ کی دشمنی ہے ان کی محبت صحابہ کرام پر دشنام درازی اور تانزنی ہے لزام تراشی ہے ایسا قطعان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنے والے کا دین سے کوئی دور کا بھی طالب ہو سکتا ہے ایسے ہی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ ماجمعین کی محبت یقیناً دین ہے اور یقیناً ایمان کے لیے نور ہے مگر ان کی محبت اہل بیت اطحار کی دشمنی کا نام نہیں ان کا احترام اہل بیت اطحار پر اگزام تراشی کا نام نہیں ان کا احترام اہل بیت اطحار کی نفرت کا نام نہیں اس لیے آج کا عنوان یہ منتخب کیا گیا کہ کچھ لوگ معاشرے میں ٹائٹل کچھ لگاتے ہیں اندر کاروبار کچھ اور کرتے ہیں ظاہر انہوں نے کچھ اور کیا ہوتا ہے اور اندر کاروبار اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں بطور مثال ایک طبقہ محبت اہل بیت اطحار کا دائی تو ہے مگر محبت اہل بیت اطحار کا دائی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ اس دعوے میں سچا نہیں ہے لیکن انہوں نے آٹھ بنایا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت اطحار کے محب ہیں ہم ان کو چاہنے والے ہیں اور اسی محبت میں ماذا اللہ و صحابہ کرام رضوان اللہ اہلی مجمعین کی مقدس ذاتوں کی توہین کو اپنا دین سمجھتے ان پر تبرہ کرنے کو ان پر بکواس کرنے کو ارزام تراشیوں کو ماذا اللہ وہ اپنا دین قرار دیتے اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی مجالس ایسے مغلضہ سے بھری ہوتی ہیں اب حالانکہ ظاہر وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم حل بیت اطحار کی چاہنے والے ہیں اور اسی چاہت کو ماذا اللہ وہ بوزے صحابہ سے ثابت کرتے ہیں جو کہ سراسر ظلم ہے زیادتی ہے نجائز ہے پورے دین اسلام کے اندر اور پوری امت کی چودہ سدھیوں میں کوئی ایک بھی ایسا محب احل بیت نئی ثابت ہوا سچا کہ جس نے محبت احل بیت کا دعویٰ کیا ہو مگر صحابہ اکرام کو بکواس کیا ہو صحابہ اکرام کی توہین کی ہو ایسے ہی دوسری جانب ایک بندہ عظمت صحابہ کی بات تو کرتا ہے دفاع صحابہ کا ذکر تو کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا وفادار بھی ثابت کرتا ہے کہ ہم تو ان کی عزت پر مر مٹنے والے ہیں ہم تو ان کی عظمت کی خاطر کٹ جانے والے ہیں بلخصوص حضرت سیدن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے آپ کی نموس کے دفاع کے لیے عظمت و شان کے لیے اپنے آپ کو بڑا میدان میں پیش کرتا ہے مگر یہ ٹائٹر زہر کر کے دوسرا اپنا گندہ دھندہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بوز عالبیت رکھتا ہے اور عالبیت اعتحار کی مقدس شخصیات میں سے بعض پر تانہزنی بھی کرتے ہیں اور بعض کا انکار بھی کرتے ہیں اور بعض پر انطلاع تلاشیہ بھی کرتے ہیں اب یہ دونوں طبقے جو بظاہر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں اس انداز میں کہ وہ ٹائٹر اپنا کچھ ظاہر کرتے ہیں اندر کچھ کرتے ہیں یہ ٹائٹر اپنا کچھ ظاہر کرتے ہیں اندر کچھ کرتے ہیں یا میں مزید اگر واضح کروں تو انہوں نے چادر اڑی ہوئی ہے محبت احل بیت کی اگر جئے اس میں بھی وہ جھوٹے ہیں مکار ہیں دجال ہیں ایار ہیں کیونکہ ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں جن کم کسی موقع پر انشاء اللہ عوام احل سنت سے شیئر کریں گے کہ محبت احل بیت کا دائی ایسا ہوتا ہے جب ان کی حرکات و سکنات اور ان کے معاملات ہم آپ کے سمجھے رکھیں گے تو یقیناً آپ احباب حیران رہ جائیں گے کیا محبت احل بیت کا دم بھرنے والا ایسا ہوتا ہے اور ایسے ہی دوسرا طبقہ جو اپنے آپ کو صحابہ اکرام کے ساتھ بڑا خاص رکھتا ہے اور صحابہ اکرام کے ایام کو بڑے شد و مس سے وہ منانے والے بھی ہیں اور منانے میں حرج نہیں منانا چاہیے بڑی سعادت ہے صحابہ اکرام کی نموز پر پہرے داری کرنا مگر تب جب اندر نیت بوز احل بیت کی نہ ہو اگر بوز احل بیت ہوگا تو پھر اس دفاع صحابہ اکرام کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا یوں ہی اگر بوز صحابہ ہوگا تو محبت احل بیت کے اتحار کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا تو اس لیے دو طبقے رفض اور خروج کے جو اپنے فراد اور فریب کے ذریعے سے ہمارے ساتھ دالوں لوگوں کو گمرہ کر لیتے ہیں اور لوگ ان کے فریب اور دو میں آ جاتے ہیں ان کے چکموں میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی آپ انہیں برا برا کہتے ہیں وہ تو محبت احل بیت کی بات کرتے ہیں وہ تو حضرت مولا مشکل پشا شیر خدا کی شان کی بات کرتے ہیں وہ تو حسنین کریمین کے مقام کی بات کرتے ہیں وہ تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ ظہرہ سلام اللہ علیہ حق عزت و شان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کی شان ہمارا ایمان ہے ان کی محبت ہمارا ایمان ہے ان میں سے ہر ہستی کے نالین کے ساتھ لگنے والی گرد راہ پر ہمارا جاندر قربان ہے مگر دوسرا ظلم لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ اس محبت کی آڑ میں ظلم کتنا بڑا کر رہے ہیں اور کس کس مقدس شخصیات کو کس کس مقدس شخصیت کی یقین کن مقدس شخصیات کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں وہ مقدس شخصیات جن کا دین کے اندر بطور حوالہ کے ذکر کیا جاتا ہے یہ ان پر تانہ کر رہے ہیں لیول محمد اہل بیعت کا لگایا ہوا ہے ایسے ہی ادھر لوگ لپکے دیکھتے ہیں کہ دیکھو وہ تو بڑا صحابہ کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا دفاع کرنا اندر ان کی ایک بدنیدی بھی شامل ہے جس کو وہ بغوز اہل بیعت سے تعبیل کرتے ہیں تو پھر اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ سنی ہر لحاظ سے سچا اور سچا اور کامل نظر آتا ہے محبت اہل بیعت کرتا ہے تو سچا نظر آتا ہے محبت صحابہ عظمت صحابہ بیان کرتا ہے تو سچا نظر آتا ہے کیونکہ سنی روئے زمین پر واحد وہ ہے جس کی محبت اہل بیعت میں بغوز صحابہ کی بھو نہیں بغوز صحابہ کا دھندہ نہیں اور دفاع صحابہ میں بغوز اہل بیعت نہیں سنی دونوں قسم کی ہستیوں سے صبح بھی پیار کرتا ہے شام بھی پیار کرتا ہے ہر سہر بھی کرتا ہے ہر شام بھی کرتا ہے ہر دن بھی کرتا ہے ہر رات بھی کرتا ہے ہر لمحہ بھی کرتا ہے ہر وقت میں کرتا ہے ہر سانس میں کرتا ہے مگر کسی ایک کی محبت کو آڑ بنا کے دوسرے کی توہین سننی کا دین نہیں دوسرے کی بیدوی سننی کا دین نہیں دوسرے پر تانہ زنی سننی کا دین نہیں سننی اس لیے نجات کا زامن اور وارث ہے اور سننی اس لیے کامیاب ہے کہ وہ ان دونوں کی محبت کو سرکار کی محبت کے ساتھ ہٹائج رکھتا ہے ان دونوں کی محبت سرکار کی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے اس لیے سنی آج بھی کامیاب ہے اور مشاہ اللہ کل برو سے عشر بھی کامیاب ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں سعادت اللہ پاک نے اہل سنت کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی ہے تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصف کیونکہ ہمارا وقت ہوتا ہے تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ احباب تک جو ہے وہ بات پہنچائی جا سکے ان کا اس لحاظ سے جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچی رہنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بشار اپنا آرام چھوڑ کر نہیں چھوڑ کر مصروف ہوں شریک ہوں تو پھر آگے ان کے پلے کچھ نہ پڑے ایسا نہ ہو اور پھر جو پلے پڑے اگر وہ لمبا ہو جائے تو پھر ان کے لیے سنبھال نہ مشکل ہو جائے تو ایسا نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذورہ رازی جو ہیں ان کا یہ جملہ بڑا ہی واضح اور جھومے ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کی ذات و برطان کیوں کرتے ہیں اور انہیں یہ کرنے سے کیا ملتا ہے ان کے کیا مقاصد ہیں آپ فرماتے ہیں اس کو فضائل و صحابہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور یوں ہی یہ اصفائق المہرکہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تو دیکھے کوئی بندہ صحابہ کرام کی ذاتوں پر تان کر رہا ہو ان کے اندر نقص نکال رہا ہو یا ان کی باتوں کو ماذ اللہ یا ان کی ذاتوں کو چھوٹا کر رہا ہو عیب بیان کر رہا ہو ترہ ترہ کی الزام لگا رہا ہو تو کیا فرمایا فعلم انہو زندی کو ان فرمایا جان لے کہ وہ بندہ بے دین ہے گمراہ ہے اس نے صرف شریعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے اندر اس کے شریعت نہیں ہے یعنی ہے بظاہر وہ اظہار یہ کرتا ہے کہ میں تو اہل بیت اطار کی محبت وارا ہوں ان کی محبت میں میں پھر ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو فرمایا فعلم انہو زندی کو جان لو کہ وہ زندی ہے آگے فرمایا وَزَالِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَا وَمَا جَابِ حَقٌ وَإِنَّمَا عَدَّ إِلَيْنَا ذَالِكَ فرمایا کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے جس گندے کا منحوس کا منحول کا مردود کا کہتے ہیں وہ یہ کاروبار کیوں کرتا ہے کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں قرآن بھی حق ہے اور جو جو شریعت اور دین میں آیا ہے وہ سارے کا سارا حق ہے اور اس کو لے کر آنے والی ہستیاں بھی حق ہیں اور یہ سارے کا سارا ہمارے تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے اور وسیلے سے پہنچا ہے تو فَمَن جَرَحَهُمْ اِنَّمَا عَرَادَ اِبْطَالَ الْكِتَابِ وَسُنَّا فرمایا کہ جو بندہ یہ کاروبار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کتاب و سنت کے ابتال کا ارادہ رکھتا ہے اِنَّمَا عَرَادَ اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے قرآن و سنت کو توا کرنا چاہتا ہے بلکل بے بریاد کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے جب کسی بات کے گواہ بے بریاد ہو جائیں گے مجروح ہو جائیں گے تو پھر ان کی حقیقت جب مجروح ہو جائے گی تو دین خود بخود مجروح ہو جائے گا ماذا اللہ تو فرمایا جو ایسا کرتا ہے مَن جَرَحَهُمْ جس نے صحابہ کرام کی مقدس ذاتوں کو مجروح کیا ان پر تانو تشریح کرتا رہا تو فرمایا اس کا کیا ارادہ ہے وہ قرآن و سنت کے ابتال کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے اس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اب یہ ہے کہ اس نے ایسا اِنَّمَا عَرَادَ ابتالَ کتاب و سنت کے ابتال کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے تو اس لیے کہ جب یہ مجروح ہوں گے تو قرآن خود بخود مجروح ہو جائے گا شریعت مجروح ہو جائے گی اس لیے فرمایا ایک توقع تو اس کا جو ہے وہ دھندہ کرتا ہے اور دوسرے مقام پر سیدی آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو بڑے احسن اور جامعے اور واضح انداز کی اندر آنمائی فرمائی ہے تو وہ مقام بھی بڑا اس اعتبار سے کوئی لطف ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فرط مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار فرمائی ہے مراتب کا فرق بے شمار ہے یعنی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہم ان کے درمیان احل سنت تقابل نہیں کرواتے بہت بلندو والا شانوں کے مالک ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مگر کہاں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کتنی بڑی عظمتوں اور عزتوں کے بادشاہ فرمائی ہے فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر قرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار یعنی آلہ علمت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ ان کی محبت میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کوئی طرح آگے نہ نکل جائے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تانو تشریح شروع کر دے جیسا کہ کچھ بد باطن کرتے ہیں حضرت شیر خدا کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توہین اور بقواسیات کرتے ہیں کئی خطیب ایسے ہیں کئی نقیب ایسے ہیں کئی ناکھور ایسے ہیں کئی نامر آدھ پیر ایسے ہیں کہ جن کا مشن یہ ہے کہ وہ ان کو شام و سیر بھونکتے رہتے ہیں تو آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ترازو دے رہے تھے اور رفض و خروج دونوں کے فریب آگے آپ بتانے والے ہیں آپ فرماتے ہیں ہمیں کیا مجموری ہے کہ ہم ان کی محبت میں ہر پر تان کریں ان کی محبت میں ہر پر تان کریں فرمایا ہے نہیں فرق مرات بے شمار حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کار فجار آگے آپ فرماتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں عیازم باللہ ہے اصد اللہ کے سمکت و اولیت و عظمت و اقملیت سے آنکھ پھیر لے وہ پھر سننی نہیں رہتا وہ ناصلی یزیدی بن جاتا ہے اور جو علی المرتضی شیر خدا کی محبت میں حضرت معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت برادے وہ شیری زیدی ہوتا ہے فرمایا دو قسم کی حسنیاں ہیں جن میں اختلاف کی بنیاد پر جو کچھ معاملات ہوئے ان کو لے کر جو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ بظاہر کھڑا ہو جائے حالانکہ آل حق کا تو یہ ہے کہ اس اجتحادی خطا والے معاملے میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتحادی خطا پر قائم تھے تو اب ان دونوں قسم کی حسنیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے دوسرے پر تانو تشریح شروع کر دے اس کی عظمت و شان کا انکار کر دے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرادی ہے فریقی ہے جھوٹا ہے کیونکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی عزت اور عظمت کو اپنی جگہ برقرار رکھا جائے عظمت و شان کو برقرار رکھا جائے نہ کہ یہ ہے کہ ایک کی محبت میں دوسرے پر تانو اور دوسرے کی محبت میں پہلے پر تانو فرہ جو ایسا کرے گا وہ پھر اس کا الگ الگ نشان ہے وہ ناصمی یزیدی ہو سکتا ہے یا وہ شریع زیدی ہو سکتا ہے اس کا احل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ احل سنت و آجبات وہ ہیں جو ان کی عظمت و شان کے بھی قائل ہیں ان کے عزت و احترام کے بھی قائل ہیں تو اس لیے احباب ذیبقار یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے اور خود حضرت مجدد الفسانی قدس حصیر العزیز نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے آپ رہنمائی فرماتے ہوئے اس چیز کے طرح بشارہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فَتُوبَا لِمَنْ بُفِّقَا لِمُطَابَعَتِهِمْ فرمائی اُس بندے کے لیے کتنی بڑی مبارک ہے اُس بندے کے لیے کتنی بڑی مبارک ہے کتنی بڑی خوشحالی ہے کہ جس کو ان کی اتباع کی تفیق عطا فرمائی گئی جس کو ان کی اتباع کا درست عطا فرمایا گیا اور ساتھی آپ آگے فرماتے ہیں فرمائی جو بندہ آل سنت و جماعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ چلا اس کے لیے بہت بڑی مبارک بادی ہے اور بہت بڑا اس کے لیے عزتوں عزتوں کا تاج ہے اور آگے فرمائی جو ان کا مخالف ہوا آل سنت و جماعت کا ان سے علیدہ ہو گیا جدہ ہو گیا اس کے لیے ہلاکتے ہی ہلاکتے ہیں آگے فرمائی ان کے اصولوں سے نکل گیا انکاری ہو گیا دوسرے معنی میں وہ رافضی ہو گیا ان کے اصولوں کا اور ان کے گروہ سے نکل گیا خارجی ہو گیا آپ فرماتے ہیں فَدَلُوا وَأَدَلُوا تو یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے آگے پھر گمراہ کر بھی دیا گمراہ کرنے بارے بھی بن گئے تو یہ بیان کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں وَخَافِيَ عَلَيْهِمْ فَضِيلَةِ الصَّحْبَةِ وَخَافِيَ عَلَيْهِمْ فَضِيلَةِ الصَّحْبَةِ وَفَضْلُ الصَّحَابَةِ وَحُرِمُوا عَمْ مَحَبَّةِ اَحْلِ الْبَيْتِ اَحْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ وَمَغَدَّةِ اَوْلَادِ الْبَتُولِ فرمایا اب یہ دونوں گروہ جو حل سنت و آجماعت کے مخالف ہوئے انیدہ ہو گئے تو ان سے کیا کیا غلطی ہو گئی کس کس کی سے یہ معروم ہو گئے تو فرمایا ایک طبقہ ان میں سے ہوا وہ تھا کہ جنہوں نے فضیلت سحبت کو چھوڑ دیا ان کیاں صحابیت ہونا کوئی شان ہی نہیں مازاللہ اور فضل صحابہ کو انہوں نے چھوڑ دیا شرف صحابیت کو چھوڑ دیا اور ایک وہ ہے کہ جو محبت اہلِ بیتِ ادھار سے معروم ہو گئے اور اولادِ بطول صلی اللہ علیہ کی مبدد سے معروم ہو گئے تو فرمایا فَمُنِعُواْ أَنْ خَيْرِنْ كَسِيرٍ نَا لَهَا أَحْلُ السُنَّتِ فرمایا یہ دونوں طبقے اس خیرِ کسیر سے معروم ہو گئے جس خیرِ کسیر کو اہلِ سنت نے حاصل کیا ہوا ہے اہلِ سنت نے پایا ہوا ہے اہلِ سنت نے سمیت رکھا ہے نَا لَهَا أَحْلُ السُنَّتِ جس کو اہلِ سنت نے حاصل کیا ہوا ہے یہ دونوں طبقے خارجی اور رفضی اس سے معروم ہو گئے تو یعنی دوسرے الفاظ میں مجھے جد بات یوں فرما رہے ہیں کہ جو سنی بن کے قائم رہا وہ تو عزت و عظمتوں کے تاج لے گیا اور جو رفض کی طرف چلا گیا خروج کی طرف چلا گیا ان کے فرید میں آ گیا فراد میں آ گیا تو پھر وہ بہت ساری خیر سے معروم ہو گیا وہ شراط مستقیب سے دور ہو گیا وہ نجات سے معروح ہو گیا اس لیے احباب زیبقار ہمیں اس بات طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم حق کے ساتھ قائم ہوں حق کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ مجندد پاک نے یہ فرمایا ہوا ہے اگر سرِ مو مخالفت اس خطر در خطر اس فرمایا اگر احلِ سنت و عجمات کی مخالفت بار برابر بھی کوئی کرے گا تو خطرہ ہی خطرہ ہے ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں تباہی تباہی ہے اللہ ہم سب کو فطروں کے دور میں فطروں کے دور میں آدمیشوں کے دور میں ابتلاع کے دور میں حق پر قائم رکھے اور رٹے رہنے کی تفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين